بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اب وہ کچھ سولہ بلین ڈالر پہ آگئے ہیں جو کہ چار سال کا ایک بلند ترین بگر ہے فیٹ اپ میں بھی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے اور اس وقت ہمارا خیال یہ ہی ہے اگلا ریو ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گی جو بیسینز لیے تھے اس حکومت نے مینفیکچرنگ میں انسینٹر وائز کیا ٹیکسٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں الیکٹرسٹی کی مد میں مراد دی گئیں کنسٹرکشن کے بیچ میں مراد دی گئیں پلاچکل مینفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مصبت گروہ سے دکھائی ایگرکلچر جو ہے وہ تقریباً دو اشارہ سات سات فیصد اس نے گروہ کیا ریمٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا اس وقت جو ریمٹنسز ہیں وہ آلیڈی چھبیس بلینز سے تجابز کر گئی ہیں اور ہمارا ٹال ہے کہ یہ تقریباً انتیس بلین ڈالر ہوں گی ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے گیارہ مہینوں کے بیچ میں ہم چار اشارہ دو ٹریلین پر پہنچ گئے ہیں جو کہ پچھلے سال سے اٹھارہ فیصد زیادہ ہے حکومت مہنگائی تسلیم کر لی لیکن اس کی ناس سمجھانے والی چند وجوہات بھی قوم کے سامنے رکھتی شگر جو ہے اٹھابن فیصد بڑی ہم نے صرف انیس بیس فیصد جو ہے وہ بڑھائی اس کا مضبع اٹھتیس فیصد جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کی پاہم آئل ایک سو دو فیصد جو ہے وہ بڑھا ہم نے صرف بیس فیصد بڑھایا اور ایک سو انیس فیصد جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا سوہبین آئل میں بھی یہی ہے ایک سو انیس ہم نے صرف بائیس فیصد کیا اور اس کا مضبع چانوے فیصد جو ہے وہ ابزارب کیا کروڈ آئل میں ایک سو انیس فیصد بڑھا ہم نے صرف باتیس فیصد بڑھایا وزیر قزانے نے فیوچر کا ایکنامک ایجنڈا بھی قوم کے سامنے رکھ دیا ساٹھ فیصد ہماری جو یوت ہے ان کو جابز چاہیں دو ملین جابز پریئر چاہیں وہ گروت سے ہی آسکتے ہیں تو ہم اس دفعہ انٹرونشنز کریں گے اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے غریب کو ہم خواب دکھاتے رہے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ایکانومی ایکنامک گروت کے خواب دکھاتے رہے ہیں تو اس دفعہ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے چار سے چھے ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کے اوپر ہم نے کس طریقے ان کی زندگی آسان کرنی ہے ان کی ہے اور بچوں کے خواب ہے ان کو ہم نے پورا کرنا ہے اور سوال یہ کیا بجٹ واقع عوام دوست ہوگا مہنگائی کی وہی ریزنز ہیں جو میں بتائی جا رہی ہیں اور کیا حکومت فیوچر میں اپنی گروت کو ساتھ یا آٹھ پرسنٹ پر لاسکے گی یہ تینوں سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قادر خان مندو خیل صاحب پاکستان پیوز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے کیسے رہے ہیں شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جو اکنامیک افیرز کی کمیٹی ہے قائمہ کمیٹی اس کے رکن بھی ہیں صداقہ علیہ عباس صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ بھی قائمہ کمیٹی کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہے اب آج صاحب یہ فرمائی کہ سر یہ بڑا آپ نے جو آج اکنامی سرویہ پاکستان جاری کیا ہے اچھی بات ہے اس میں ہر چیز نکل آئی ایک چیز بڑی الارمیک اور بڑی دلچسک تھی اس میں کرزوں کا کرزوں کا جو چپٹر ہے اس میں ہمیشہ پیٹھے یہ کہتی تھی دو دار آٹھ میں جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ گئی تو چھ ہزار ایک سو ستائیس سر روپے کا کرزہ تھا بالکل ٹھیک ہے اکنامی سرویہ پاکستان میں یہ ہے اس کے بعد پاکستان پیوز پارٹی نے کرز میں اضافہ کیا چودہ ہزار ارب ہو گیا یہ بھی آپ ٹھیک کہتے تھے اس کے بعد آپ نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی اس میں چوبیس ساریہ نو یعنی پچیس ہزار ارب ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن صاحب جو آج آپ کا اپنا اکنامی سرویہ پاکستان ہے جو رپورٹ ہے اس کے اندر صرف اڑھائی سال میں آپ نے تیرہ ہزار ارو روپے کا مزید کرزہ لی ہے جس طرح پچھلی حکومتوں کو آپ برا کہتے تھے اب آپ کی باری آگئی کہ اب آپ کی آنے والی حکومتیں جو انہوں نے آپ کو برا کہیں گی آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا کرزوں میں اور اب یہ ڈاکومنٹ ہو چکی ہے صاحب صاحب بہت شکریہ آپ نے اس شو کے لیے بلایا اور بہت شکریہ آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہمیشہ سچ بولتی ہے چاہے فیکس کچھ بھی ہو نہیں اس میں تاکھلوڑ بولنے نہیں سکتے نہیں نہیں سنے اکنامک سرویہ پاکستان جو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو فگر فجنگ کہتے تھے آج آپ نے ان کو جھوٹا اور پی ٹی آئی کو سچا قرار دیا تو آئی اپریشیٹ یو ایک تو بات ہوگی دوسری بات یہ کرزے ہوتے کیوں ہیں یہ صرف خساروں کی وجہ سے ہوتے ہیں میں اگر مجھے بولنے نہیں کہ تو بات ہوگی میں ساتھ ساتھ پوچھتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے کمتوں بھی خسارے تھے تو کرزے بڑھے سب سے زیادہ مسئلہ آپ کا بیرونی کرزے کا ہوتا ہے اور بیرونی کرزہ ہمیں اس سال میں لینے کی بجائے ہمیں واپس کرنے کی بجائے جو ہمارا بیرونی جو ہے وہ کررڈ اکاون کا سرپلس ہوگی انیس ارب ڈالر کا خسارہ جو تھا دو ازار اٹھارہ کا آج سب سے بدل جائے اس پہ بھی آپ خوش ہو جائیں آپ تیسری بات یہ کرزہ بہت زیادہ کیوں نظار کی یہ کرزہ دیکھیں کی کہ روپوں میں تیسر پہلا بھی روپوں میں تھا نہیں نہیں سن لے نا سن لے نا جنم شرف کا کرزہ وہ بھی روپوں میں ہے بین ازیر بھوٹا یعنی پاکستان پیپس پارٹی کا کرزہ وہ بھی روپوں میں ہے میں یہی چاہر ہوں آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں آپ کا کرزہ بھی روپوں میں ہے یا تو ان کا رپیہ مختلف ہے آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن آپ مزارہ آگے جانے تھے آپ لڑائی کے بات دیتے ہیں پھر بعد میں مسئلہ بنتے تو آپ بات سنیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں چونکہ ہم جب آئے تو ایک دم سے آپ کے ریزرگ گرتے گرتے سات ارب تک پہنچ گئے تھے آپ کا کرنٹ ایکاؤنٹ کا خصارہ تھا بیس ارب ڈالر کا پیمنٹ تھی چونکہ ہم کرنسی ڈی ویلی ہوئی جب کرنسی ڈی ویلی ہوئی تو پینتیس فیصد آپ کے کرزے کی روپوں میں ویلیو بڑھ گی سر کرنسی کو کیوں ڈی ویلیو کیا آپ چونکہ ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مریض مر رہا تھا آپ نے کیوں دبائی دی اس کو سر آج جب آپ سنیں ذرا فواز حضی صاحب نے جو میسج کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے تیرہ پرسن سعود کو سات پرسن پر لے کے آئی جبکہ تیرہ پرسن پر پہلے آپ خود لے گئے اس وہ اگلا سوال ہے پہلے پیچھے سوال جو سنیں چونکہ صاحب کوئی معیشت کی کتاب کھول لیں جب کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوگا تو ڈی ویلیویشن صاحب وہ پہلے بھی تھا نہیں نہیں سنیں پہلے اٹھا خسارہ کبھی نہیں تھا چونکہ صاحب میں آپ کے شو میں چیلنج کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ مسلم لیگ نون کی جاتی رہی گورنمنٹ چھوڑ کی گئی لہٰذا ہم نے جانا تھا آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف نے کہا آپ تو یہ مینیج ہی نہیں کر پا رہے آپ تو دفاع کر دیں گے آپ کی سمجھتے ہیں کہ تیرہ ہزار عدد پے کا جو کرزہ بڑا ہے اسے کو فاصل کرنی پڑا ہے ہماری حکومت کا جو بجٹ تھا وہ بھی پرائمری سر پلس ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی سر پلس ہے ہم نے کوئی کرزہ نہیں لیا ہم نے صرف پیسے لیے جو واپس کیے کرزے کا کوانٹم کیوں بڑا نظر آ رہا ہے چوہے صاحب اسے کے روپوں میں کرنسی ڈیویویشن آپ نے ایک اور سب سر وہ خود ڈیویویشن کیا آپ نے تو میں بتا رہا ہوں نا ہم نے ڈیویویشن سر ریزن کوئی بھی ہو ڈیویویشن آپ کے دور میں دولر میں تو حکمران کتنی کرپشن کرتے ہیں آپ کو یاد ہے نہیں نہیں یہ نہیں کہا تھا کیا کونے انہوں نے کہا تھا جب ایک روپیا مہنگا ہوتا ہے تو قوم پر کرزے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے وہ اسی لیے چیز رہتے ہیں نا خزارت ہے نا سو ارہو روپیا ہاں خور ایک اور آپ نے کتنی ڈیویویویشن کی ہم نے کوئی ڈیویویویشن نہیں کی یہ مسلم لیگ دون کی اگر آپ اجاز دیں آپ جو ہمارے مثل لگا رہے ہیں ہماری حکومت کا یہ ہے کہ ایک سو ارسد سے آج ایک سو باون پہ آیا یہ ہماری کامیابی ہے جو اس وقت وہ مفتاح سمائل نے بھی ڈیویویویشن کیا اور ہماری بھی ڈیویویویشن آنیویویڈیبل تھی اب نے ایک اور بات کی کہ تیرہ پرسنٹ اگر ہم تیرہ پرسنٹ نہ کرتے نا خدا نہ خاصتہ ہاٹ مانی نہ آتی نا تو پاکستان ڈیوالیہ ہو گیا تھا نواز شریف آپ مان رہے ہیں کہ ہاٹ مانی لے کر رہے ہیں اس کا تو آپشن ہی کوئی نہیں ہو رہے جب آپ کے پاس چھے اور ساتھ ارب ڈالر کے ریزرور رہ جائیں گے آپ کو انٹرسٹ بڑھانا پہ جائیں گے آپ کو یاد ہی ہے جب پاکستان پیوز پارٹی کی گورمنٹ گئی تھی ورنہ آپ کے مجھ سے پیسہ بڑھ لے کر جاتا جب پاکستان پیوز پارٹی کی گورمنٹ گئی تھی تو آپ کو پتا ہے خزانے میں کتنے پیسے تھے ہمارے پاس ریزرور کتنے تھے خسارہ یہ دائی ارڈ ڈالر تھا خسارہ بیس ارڈ ڈالر نہیں تھا ریزرور جو چاہیے ہوتے ہیں شریف صاحب خسارے کو پریج کرنے کی سات ارب ڈالر کا ریزرور اور بیس ارب ڈالر کا خسارہ یہ ڈیفارٹ تھا اگر اجازت ہے تو میں قادر مندخیل صاحب سے سوال کروں آپ کی اجازت ہے نا مندخیل صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو ایشو ہے آپ کو آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کرزے تھے مشرف صاحب کے دور میں پیپس پارٹی کے دور میں نور لیگ کے دور میں ان کے دور میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں تیرہ ہزار ارب کرزہ اضافہ کرنا پڑا آپ لوگوں کی بے وکوفیوں کے وجہ سے گلتیوں کے وجہ سے اگر آپ لوگوں نے ملک ٹھیک چلایا ہوتا آج سے یہ نہ ہوتا تو ذمہ دار تو ہیں آپ بہت شکریہ چودری صاحب آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کا کہ اگر میں کرزہ لوں تو میں خودکشی کرنا بہتر سمجھتا کرزہ نہیں لوں گا تو اس وقت بتا دیتے کہ وہ کرزہ ہوا نہیں تھا وہ کرزہ تھا اے ایم اف کے پاس اچھے چلو جو بھی کلیر کر دیتے ہیں ساری نوبتی ہوئی تھی دوسری بات اس ملک کے حالات کو پچھلی حکومتوں نے بیڑا غر کرنے کے بکولین کے وہ سارے دیکھتے ہوئے تو تین مہینے کا دعویٰ کی ہے کہ تین مہینے میں ہم کر دیں پھر تین مہینے سے چھے مہینے پہ چلے گئے پھر چھے مہینے سے اب دائی سال گزر گئے اور مجھے امید ہے کہ اگلے پانچ سال اگلے دائی سال بھی کچھ بھی نہیں کریں گے دوسری بات یہ کہ صداقت اب آج سیزہ فرما رہے کہ ہم نے وہ ڈی ویلیشن نہیں کیا کیا ڈالر پیپس پارڈی کی دور میں کیا تھا ڈی ویلیشن آپ کے دور میں بھی ہوئی تھی بڑی ہوئی تھی میں تو انکار نہیں کر رہا ہوں میں تو وہ بات نہیں کروں جو بات یہ کر رہا ہے مووی ہے لیکن نون لی کے دور میں عساق ڈار صاحب نے اس کو ہولڈ رکھا تھا یہ ویسے ان کا کمال تھا ایک سو چار روپے اس کے لیے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جادو کر رہے ٹھیک ہے اچھا جادو کیا جو بھی ہے تو آپ بھی جادو کر لے آپ بھی کوئی منتر منتر پڑھ لے ٹھیک ہے لیکن ڈالر تو بڑھ گیا نا کہ نہیں بڑھا ٹھیک ہے اچھا سب سے بڑھ کر میں یہ صداقت عباسی صاحب ایکسپورٹ ہے معاشیات کی میں کوئی لوگ ایکسپورٹ ہو میں نہیں ہوں ایکنومسٹر میں سلی سردوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اگر اتنی دودھ کے نیرے بہہ رہی ہے تو یہ مہنگائی کیوں ہے یہ چینی کیوں ہے وہ کہلے ہیں بہر مہنگی ہو رہی ہے چیزیں اس لیے پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں تو اب یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے عوام جو نا وہ دو چار سمجھتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو کہتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ان کی جو وعدے تھے دعویت تھے وہ تو سر کے سر رہے گئے اچھا پھر ایک اور چیز جو یہ کریں کہ ہمارا جی ڈی پی یہ ہو گیا ہمارا ریزرو یہ ہو گیا ہمارے یہ ہو گیا اس سب چیزیں ریزروز بڑھ رہے ہیں ریمیٹنس میں اضافہ ہوا یہ بات ہی ہے بمپر کراپس ہاری ہیں اس کے وجہ یہ تھے کہ لاکڈاؤن کرونا کے وجہ سے جو لوگ پہلے بار سے پاکستان آتے تھے تو پیسے ایک لیا سی جبو میں لاتے تھے کچھ بھی تھا نہیں لیکن پیسے آئے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں ریزن میں بتا رہا ہوں کہ وہ پیسے بہت سارے لوگ جبو میں ہوتے تھے جو بھی ان کے پاس دو چار ہزار یا دو چار ہزار جو بھی ڈالر تھے وہ جبو میں لاتے تھے اب چونکہ کرونا کے وجہ سے وہاں بلاک ہو گئے یہاں بلاک ہو گئے تو وہ بھنگو ہی ذریعہ بیج رہے ہیں چلو اچھی باتیں ان کے لیے اب سوال یہ ہے کہ جو یہ ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں اور یہ کرونا کے وجہ تیرہ ہزار آر بھی یہ گنوار رہے ہیں ذرا مجھے صداقت دا برسی صاحب یہ بتا دے کہ کرونا کے مد میں آئی ایم ایف سے کتنا پیسے ملے ان کو پیسے کتنے ملے سارا آئی ایم ایف سے اور ایشن ڈولپنٹ بین سے کتنے ملے وہی بتا دے میرے حساب سے یہ چار آرہ کرزوں کی ریچ ڈولنگ کا فائدہ ہوا تھے چھیک ہے چھیک ہے جو انہوں نے کرزہ دینا تھا وہ ریچ ڈول کر دی یہ کرزہوں کو نہیں پتا تھے کہ پچھلے حکومت کا ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو نہیں پتا تھے کہ پیپس پارڈی کے دور کرزے لیے پیپس پارڈی کے دور کو نہیں پتا تھے کہ مشرب نہیں لیے تو سلسل چل رہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ان کے سمجھ میں نہیں آرہے کہ ہم کرے کیا اب آرہے اب میں کوئی اور پیش موئی کرو صداقت آباسی صاحب میری بات کو جڑلا دے یہ پہلے جولائی کو یہ پیٹرول کریر بڑھائی ہے پس جولائی یہ کہہ دے کہا ہے انہوں نے دیرے خزانہ نے کہ نہیں بڑھے گا صداقت آباسی صاحب آپ کے پروگرام میں عوام سے وعدہ کرے کہ نہیں بڑھے گے پہلے یہ بتاؤں کہ پچھلے تین مہینے سے انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہمارے پروسی ملک میں پچھلے مہینے میں لہٰذا یہ کہہ دے نہ کہ جولائی کو بڑھیں گے اگر نہیں بڑھیں گی ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام پہ اس کا بوجھ کم سے کم ہو لیکن وہ جو خزانہ بچاتے ہیں ہمارا خزانہ سرے مہل میں نہیں جاتا ہمارا خزانہ کے لڑنے فلیٹس ہی بنتے ہمارا خزانہ عوام پہ اکھار تھے تو عیساق نہیں آپ اپنے درمیان نہ بولیں عیساق ڈار جو ہے عیساق ڈار کی جو ملشت کو آپ ٹھیک کہتے ہیں عیساق ڈار ساتھی ملشت کی وجہ سے ایک سو چارل پیر میں ہولڈ رکھا تھا نہیں ہولڈ رکھا نا اچھی بات ہے آپ سنیں زرہ آپ بہت اچھی باتیں آپ بھی کر لیں اب جواب سنیں ریزر سات عرب کا کہہ کہ یہ اچھی بات ہے خطرناک بات تھی تب ہی تو آپ کی ساری طبائی ہوئی ہے آج ریزر تہیس عرب ڈالر ہے کیسا رہا ہے کہ آپ کی غلطیوں کا خمیزہ قوم اور ان کو بغتنا پڑ رہا ہے آپ نہ غلطیاں کرتے اتنی ٹھوئی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکنامکس جو ہے بڑا مشکل سبجیکٹ ہے عام ینگ سٹرز بھی یہ کر رہے ہیں ہم جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے میں کروں یا کوئی کریں فیکٹ جو ہے نا کوئی جھوٹلا نہیں سکتا یہ میں حیران ہوں کہ ان کو کس طرح یہ بیان کر رہے ہیں ملک کا بڑا غرق ہو گیا ہے ہمارے وقت میں چھوڑ کے گئے تھے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد ترکی انہوں نے تین سالوں میں پہلے سال میں ون پوائنٹ نائن یہ ان کی فگرز ہیں میں فگرز کچھ اٹلا نہیں رہا جو فگرز ہیں کہ فج کی ہے اور کوئی ان کے پاس چارہ جب نہیں ہوتا تو فج فگرز جو سٹیٹسٹک دیپارٹمنٹ جو سٹیٹ بینک جو پلننگ دیتی ہیں وہی فگرز لے رہا ہوں ہماری بھی اور ان کی ون پوائنٹ نائن انہوں نے کہا پہلے سال میں دوسرے سال میں مائنس پوائنٹ فور تیسے سال میں اب یہ کہہ رہے ہیں سری پوائنٹ نائن تینوں سال کم بلا وہ بھی ایک مہینے کے اندر آئی ہے اس سے پہلے میں اس میں کوئی اتراز نہیں کرتا اس سے پہلے دو پہ بھی نہیں جا رہے تھے چوئی زب جو اچھی بات ہے اس سال ہوئی ایک روز میں بزنس مین ہوں چفٹی فائی ویئر سے بزنس مین میری فیملی ایک سو تیس سال بزنس میں بات ہی ہے آپ ایک چیز کا بزنس تھا میں مختلف میں کافی لائنس کا بزنس چاول میں بہت بڑی اکسپر بزنس بہتر ہوا ہے بزنس بہتر ہوا ہے لیکن میں جو بات یہ بلکل ہوا ہے لیکن تین سال دیکھیں تین سال کی اگر بات کرے تو وہ حالت ہے کہ ہم نے تو جو چھوڑا اب میرا تھوڑا جا گل بھی سولا توتہ گل سن جن پتہ دے سرکوکہ انہوں نے تو بولتے ہیں موتا میرے کلے پڑ جائے اچھا سراکت عباسی اچھا خاصا سمیدار آدمی جانبوچ کے تجاہلو آرفانہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے سر بات یہ ہے اصل عام آدمی کا حشاء ہم چھوڑ کے یہ پروفیسر رہے ہیں مجھے میں جانتا ہوں جی میں داکٹر محبول آگ کے ساتھ بیسٹ فرینڈ ان کا تھا جو کہ پاکیدین اس وقت انہوں نے کوریا کو دینپ لینے میں اس وقت اس وقت بالکل ان کے ساتھ اکٹھا تھا اور بہرحال وہ لمبی باتیں ہو جائیں میں کہنا یہ یہ کہا کہ چاول کی جو فصل ہے بمپر ہے بہت اچھی ہے گندم بمپر ہے بمپر سے مراد کیا ہے بمپر سے مراد کیا ہے یعنی ہماری ضرور سے زیادہ نہیں نہیں ضرور سے زیادہ ہوتی تو امپورٹ یہ چاہتا ہے یہ دو فیرزد ہماری کراپ بڑی ہے ٹھیک ہے نا ہماری گروت ہوئی ہے تین اشاریہ نو ہم چھوڑ کے کہتے پانچ اشاریہ آٹھ اب کل آمدنی اصل چیز میں آپ کو بتاؤں نا کہ فیقہ سا آمدنی تین سال پہلے فیقہ سا آمدنی ہر بندے کی آمدنی ساڑھے سولہ سو ڈالر تھی آج تین سال بعد ساڑھے پانچ سو ڈالر اس میں کوئی فرق ہو کیونکہ صداقہ دبانی پروفیسر ہے یہ مجھے بتایا کہ اگر اس میں فرق ہے اچھا پہ یعنی پر کیپٹی تین سال بعد جو ہمارے اگر ہماری گروت رہتی تو آئی ساڑھے ستنہ سو اس وقت بنگلہ دیش کی پر کیپٹی بائیس سو ڈالر ہو گئی ہے جو ہم نے ہم سے گئے ہیں ہماری پندہ سو انڈیا کی دو ادار ہماری پندہ سو کرونا بھی تو تھا کرونا ان کے ہم بھی تھا ہمارے ہم کوئی الگ کرونا تھا ان کے زیادہ کرونا ہے دیکھیں آپ بات سنیے میری کہ اس کے بعد پر کیپٹی میں نے آپ کو بتا ٹوٹل ٹوٹل سارے کیپٹی انکم نہیں پڑی پاکستان یہ مجھے بھی پتا ہے نہیں کم ہوئی چھتین سال میں سو ڈالر کم ہو گئی اچھا اگر کچھ فرق ہو تو میں جمعہ دار ہوں نا اس کا ان کے سٹیٹس کی بات کرو دوسری بات کل آمدری یعنی بائیس کروڑ بندہ جو ملا کے آمدری کرتا ہے وہ ہمارے وقت میں تین سو پندرہ عرب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے آج دو سو پچانوے عرب ڈالر ہو گئی تین سال بعد اگر ہم ہوتے اور وہ گروت جاری رہتی تو آج تین سو ساٹھ ستر عرب ڈالر ہوتی لیکن یہ مشکل باتیں ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ کرنٹ ایکاؤنٹ مجھے بتائیں اس سال ہی امپورٹ ان کی کتنی بڑھ گئی سوال آپ نے بڑے اچھے اٹھائے ہیں میں ان کے پاس صداقت علی بائی صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ گئی تھی تو یہ 5.8 کروہ چھوڑ کے گئی تھی جی ڈی پی کروہ آپ کی اگر عمال لے جائے تین شارعہ نو تو آپ تین سال بعد مشکل پانچ سال تک پہنچ سکیں گے تو جہاں آپ کو ملک ملا تھا آپ اس سے نیچے چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن ساتھ یار ڈھول بھی بجا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا چھوڑی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آدھر ہو پرگرم میں دوبارہ خوش آمد ہے یہ فرمای ہے کہ صداقت صاحب کہ اگر آپ پورا زور لگا کے ہوئے اگر آپ کی اکنامک گروت جو ہے جی ڈی پی گروت جو وہ پانچ پرسنٹیج پہ پہنچ جاتی ہے پانچ اشاریہ پہ تو اب ایشو ہی رہا ہے کہ آپ کو جب ملا تھا ملک کو پانچ اشاری آٹھ پہ تھا تو پھر آپ نے کیا کمال کیا اس کی چھوڑی صاحب یہ جو معیشت کی گروت ہوتی ہے نا یہ آپ کے معیشت میں چھوٹی سے چھوٹی دکان بڑی سے بڑی فیکٹری چھوٹا سے چھوٹا کھیٹ اس سب کی آؤٹپٹ ہوتی ہے پچھلے دو سال میں آپ کے ملک کا بیس فیصد حصہ بند رہا آپ کی ٹورزم انڈسٹری بند رہی آپ کی ٹیول انڈسٹری بند رہی آپ کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری بند رہی آپ کی کیٹرنگ انڈسٹری بند رہی آپ کے شادی آل بند رہی یہ سارے وہ ہیں جن کا کاروبار ہی نہیں ہوا تو بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے نہیں سن لیں نا پہلے میں میں پہلے لوگوں کو سنجھا دوں سیرلالکہ میں کیا ہوا سکول سارے بند رہے سکول سے ریٹیڈ ستمام چیزیں بند رہی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میں جب بولا تھا تو شایخ صاحب نے کہا تھا آپ نہیں رہیں آپ ٹھیک ہے اب آپ کو پانچ ساری آٹھ فیصد گروت جو امپورٹ بیس گروت جس میں کرنڈ اکاون کا خطا رہا تھا جو بھی تھی گروت مئی شدان کہتے ہیں کہ اگر گروت اور ساتھ خطا رہا ہو وہ سسٹینبل نہیں ہوتی اس گروت نے گرنا تھا آپ نے رکھا ہو رکھانے چاہرے ہیں گروت ہی نیلی نہیں نہیں آپ ایک اور میں آپ کو سواد دتوں آپ مجھ کے فیصلہ کریں میرے سوال کا اگر یہ بہت زبردست گروت تھی جو یہ ہم آئے تو کیوں سارے مئی شدان کہ لیں کہ جائیں آئیم اکمس کیا لیں نہیں مجھے مجھے آپ جواب دیں اگر مئی شد اچھی تھی پی جائے کی گورنمنٹ آتی ہے تو دو طرح کے مئی شدان ایک کہتے ہیں فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں سنیں نا اب آپ بات کو گمائیں نہیں ایک مئی شدان کہتے ہیں کہ جلدی جائیں ایک کہتے ہیں کہ لیٹ جائیں وہ کیا لینے جائیں تھا چوئی صاحب نے مئی شد دوبی بھی تھی پاکستان کا سانس بند ہو رہا تھا اس کے لیے آئین اکمس سے آکسیجن لانی تھی لہذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 5.8 گروت نہیں تھے نا نا 5.08 گروت تھی لیکن اس کا کرنڈ اکاؤن کا خسارہ اتنا تھا آج 3.94 گروت ہے کرنڈ اکاؤن کا سپلس ہے رضا آپ کے پاس یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سچی گروت وہ ہوتی ہے فیک گروت اس کے ساتھ خسارہ تھے اس شخص نے وہ فیک بنائی تھی ان کا نا تھا وقار مسعود صاحب آج وہ آپ کے اڑوائی دا نہیں ہے وہ پہلے اور تھے اور اب اور ہوئی اب آپ اپنی مرضی کا پہلے 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 اس بندے کا نام تھا عساق دار جو ختم ہوتے ہی جہاز پہلے وقار مسعود صاحب ایکسپرٹ ہے جو کچھ کیا انہوں نے کیا ایک نام ایک سرویہ پاکستان جو آج بھی ہے جو آج پاکستان کا بچہ بچہ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے اس کا ذمہ دار عساق دار ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کیا اور پاکستان کی بارٹی میں جس نے اکانومی کو خراب کیا تو اس کا نام تھا شوکر ترین اور اس کا نام تھا حفیث شہ نہیں دیکھیں کبھی یہ بہشت دان جو ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں اگر آج کامیاب ہے تو پرائمیسٹر اگر کل ناکام ہو گئے تو پرائمیسٹر آپ لوگ تو لوگ دون کروا کے بیٹھے تھے امران خان نے سمارٹ لوگ تو انٹریڈیوز کرایا کوویٹ کی ویسے دنیا کی محیشتیں ڈوب گئیں پاکستان کی محیشت آج چھے بمپر کراپس گروت ان لارج سکیل مینیفیکچنگ سیمٹ کی پیک سیلز گاریوں کی سیلز بڑھ گئی بمپر کراپس ہیں گندم نہیں ہیں بمپر کراپس ہیں چینی مہنگی بمپر کراپس ہیں ساری دالیں باڑھ سے پورٹ ہو رہی ہیں تیل باڑھ سے مگوایا جا رہا ہے پانچ سو عرب روپیہ زیادہ گیا آگے آپ کے سارے پیسے کھاتے تھے شگر ملوں والے گننے والے روتے تھے آج آپ کسان دیکھیں کتنا خوش آج ہے آج کمال یہ ہے کہ گننے والا بھی رو رہا ہے چینی والے بھی رو رہا ہے چینی خریدنے والے بھی رو رہا ہے مدخل صاحب ایک چیز ہے دیکھیں جو چیز صحیح ہے اس کو ماننا چاہیے ریمیٹنس میں اضافہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں یہ جو لارڈ شکل ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہوا بمپر کراپس آ رہی ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو کرونا کے درمین کی پالیسیاں تھی اس کا افیکٹ بھی پازٹیب ہوا تو یہ آپ کو پازٹیبٹی نظر کیوں نہیں آتا ہے کیا صداقت عباسی صاحب بتا سکتے کہ ان کا ایمپورٹ کتنے اور ایکسپورٹ کتنے بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں وہ ایک جملے بتا ایک جملے بتا ایک جملے بتا سرپلس میں خوشہ ہوا خوشہ ہوا ایزی کریں چیزوں کو سرپلس ہے نا پچاس آرب ڈالر جو اللہ اس کا ایمپورٹ ہے اور بیس اتیس جو ہے نا اس کا ایکسپورٹ ہے یہ تو آپ کو فرق نظر آلے دوسری بات یہ کہ اتنے بڑی عدب میں تو سمپل سے پھر دوبارہ بات کروں پورے دنیا میں کرونا تھا یہاں تو رونا ہے صرف ہر چیز کا اور پھر سوال یہ ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ہم تو رہس برے یہ تو دودھ کے دلے ہوئے تھے انہوں نے تو کب پتہ نہیں ہم کیا کریں گے وہی شوکت عزیز ہے وہی افیشیخ ہے جو پیپلس پارڈی کے دور میں کرپتے آج وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائی میسٹر کا فرق ہے ٹھیک ہے نا جب پالیسی منانے والے کا فرق ہو تو ڈیلیوری چینج ہویا تھا جے جے بلکل ہم نے بلکل ان کی بہت ساری تقراری سنی یہ ہے کہ جب اوپر کا کیپتان سے ہی ہوگا تو نیچے ٹیم سے ہی ہوگی اوپر کیپتان وہی ہے جس نے دعویٰ کیے نیچے ٹیر میں ان کے کیانے نے دوائیوں میں غبن کیے جو عوضے پر جو نے کیپتان وہی یہ ہے ان کی جو خسرو بختیار ہے جانگیر ترینے اس نے کمیشن بنا آپ کو یاد ہو دو چار منٹ کمیشن کی ریپورٹ آنے دو ریپورٹ آ گئی سب ہو گئے آج انانونس ان ارو جانگیر ترین صاحب کو یہ دے چکے کیوں اس کے پاس سارے وہ ٹوکرے میں سارے پڑھے ہوئے مرغے بتیس ایم پی آٹھے میں نے میں نے زیرہ اور ایپی آٹھے میں نے قابل ایزتا ہے نہیں نہیں بلکہ آپ بعد دوسری طرف نہ لے جائیں بات یہ ہوتا ہے میں میں نے ہوں یہ میں نے میں قابط کی بابت آ رہا اب مجھے ایک بابت ہو کہ جب یہ سارے ان کے پاس موجود ہے اور میں تو پھر بھی کہتا ہوں پہلے بہلے پروگرام میں نے کہا کہ یہ نولی کے نائلی ہے جہاں ان کے سات سیٹون پہ صوبائی حکومت پنجاب بیٹھی ہے جہاں ان کی چار پہ وہ ہے وہ اگر آٹھ ہے میں نے اور بتیس ایم پی آن کے پاس ہے تو وہ اس کو یعنی شلٹر دیا ہوا ہے اب سوالیں ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے جانگیر طریق خسرو بختار آپ کے سامنے آپ کو ان کی جو معاشی پالیسی ہیں آپ سے عظم نہیں ہو رہے دیکھیں آپ کے لیے بہتر نہیں آپ بھی سمجھتے ہیں میں تو آپ کو بتاؤں پچاس ہرب ڈالر آج بھی ان کا امپورٹ ہے ٹھیک ہے ایکسپورٹ اس کا بیسی تیس ہے اور آپ کا ڈالر دیکھیں چیز باتھو آپ کو دیکھیں جب پیٹرول سنو سی جب پیٹرول جانگیر طریق صاحب کے ایمپین ایمپین یہ آپ کریڈیٹ دو جانگیر طریق صاحب دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ پروگرام رکھیں یکم جولائی کے بعد اگر یہ نہیں بڑھا ہے تو جو مرضی مجھے ہو اس وجہ سے میرے درد کے وجہ اور رکھو ہے آخری بات سن لے میں واپس ہوں آخری بات سن کے مجھے اجازت دے دے اب میں اس سر بیتن کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتو سارے دعوے سب یہ عام آدمی ابھی آپ کیمرہ لے آپ روڑ پر چلے جائیں عام آدمی سے سبزی والے فروٹ سے ٹھیلے سے ان سب سے پوچھے کیا ہو رہا ہے عام آدمی سے کون پوچھتا ہے میں عام آدمی کیسا یہ فرمائی کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں مثلا یہ جانوروں میں اضافہ ہوئے اس کا مطلب لائف سٹاک بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر بیس لاکھ جانوروں میں اضافہ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کافی چیزیں ہوتے یہ ساری چیزیں اچھی شامل ہو جاتی ہیں جی ڈی پی میں جتنی بھی اچھی امان گئے یا تو یہ مجھے اکنامیس کا پروفیسر ہے بتائے نا کہ ہر چیز بیچ میں جو اچھی ہوتی جو قراب زیادہ ہوئی جو ایکسپورٹ بڑی جو ریمیٹنٹ بڑی کیا اس میں شامل نہیں ہو گئی شامل کر کے ہم ہم سے کم کیری ایک گروت 3.9 نہیں ٹوٹل ٹوٹل جی ڈی پی دو سو نوے ارب ڈالر ہے جب ہم تین سو دس ارب فرق ہو تو مجھے بتائے چلو یہ ہو گئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو آئے تھے کرپشن کرپشن کی بات میں یہ کہتے ہیں چار ہزار ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے آج ایم نیسٹی نے ان کو کیا ٹرانسپیرنسی نے ان کو تین ناچے تین ملک اور زیادہ کرپ کر یہ کرپشن ٹھیک کرنے آئے تھے لیکن وہ بھی آپ کی وجہ ایک بات پرانی گورنمنٹوں کی وجہ سے ہاں ہم سارا میں تو مان رہا ہوں ہماری وجہ سے کون منہ کر رہا ہے بس تین سال چھوٹے ہوتے ہیں چار سال تدر انڈی امریکہ میں ایک ٹوٹل ہوتے ہیں تین سال ان کے ہو گئے اچھا اس کے بعد یہ مہنگائی کی بات کر رہا ہے ان سے پوچھئے نا کئی کہتے ہیں یہ دنیا میں مہنگائی ہے اس وجہ دیا دنیا میں انفلیشن ایک سے دو فیزد ہے یہ پروفیزر صاحب غلط ہے تو مجھے بتائیں نا ہمارے ہاں نو فیزد مہنگائی ہے یہ کہتے ہیں دنیا بھی وجہ رہے ہیں ہمارے ہاں مہنگائی ہو گئی ہے گندم مہنگی گندم تو پہلے ہی تھی ہم تو خود برو کرتے ہیں آلات برے تھے شیخ صاحب تو یہ مانے نا وہ ٹھیک ہے میں تو نہیں مانا کر رہا لیکن اس کو غلط تھا نا جو آلات برے تھے کہیں کہ آلات برے تھے ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو ہر چیز ٹھیک کرنی تھی نا انہوں نے ریوینی برہا ویسے یہ مہنگائی کم کر سکتے ہیں بلکل کم کر سکتے ہیں ہم نہ آرے وقت چار فیلز داتے ہیں مہنگائی سے مراد اس کی ریٹ کم کر سکتے ہیں ریٹ کم کرنا ہے مہنگائی تو کم نہیں ہوگی آپ نے کہا رہے پروڈر نہیں ہے جو بڑی ہے ریٹ کم ہو جائے آپ گندم کو کم کرنا چاہتے تو گندم بڑھا دیں بڑھا دیں بلکل مارکیٹ میں گندم بڑھ دیا گی چینی بڑھا چینی کی قیمت کم کرنی ہے آپ چینی بڑھا دیں یہ جو ہے جعویز صاحب کہتے تھے چار ازار ارب ریوینی جو ریوینی میں ہم چھوڑ کے کہتے ہیں ان کے وقت میں انیس سو ارب تھا انیس سو وہ آپ نے ابھی اٹھتی سو ڈبل کر دیا پانچ سال میں یہ اس وقت کہتے تھے چھے ہزار ہو جائے گا ابھی تک فارٹی ٹو پہ چلیں گے فارٹی ٹو پہ تو کچھ نہیں بڑھا نا ڈبل کریں نا ہمارے اٹھتر سو کرنا ہے انہوں نے ٹھیک ہوگی ہمارے مقابلے میں یہ سوال آپ کا میں اب آج صاحب کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ریوینیو جو وہ اتنی جلدی کیوں نہیں پڑھ رہا سر ٹیکسیز کیوں نہیں لے رہے لوگوں سے آپ نے تو کہتا کہ لوگ آئیں گے آٹھ ہزار ارو روپیار ٹیکس یہاں سے جمع ہو جائے گا تو وہ کیوں نہیں جمع ہر چھوڑ سے بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو سر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی یہ فرمائی گا آپ ٹیکس کیوں نہیں جمع کر پارے سر ملک سے کیا مستہ ہے میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی کہ جب آپ کے ملک بیس فیصد حصہ بند ہوگا چیزیں بکیں گی نہیں کھانے نہیں لوگ کھانے آئیں گے تو ٹیکس کی کلیکشن سننے سر اگر ہر چیز بند ہے تو یہ گروت کیسے ہو رہی ہے یہی تو کمال ہے سب کچھ بند نہیں ہے اگر آپ مجھے جواب دینے دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا سب کچھ بند ہے میں نے کہا پندرہ سے بیس فرسند ملک بند ہونے کے باوجود اتنا ریزلٹ ہے اب جو آپ کی جو ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ کم ہونے کی کئی وجہ بھی ہے ہم نے امپورٹس بہت نیچے کیا یہ امپورٹ ڈیوٹی تھی بکا ہوں میں لیکن آج جتنا ٹیکس ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی چار ہزار سے اوپر نہیں گئے جو ایسا کوویٹ کے باوجود ابھی ہم نے چار ہزار کے کریم چھوڑ گئے تھے نہیں نہیں تین سال بعد بھی ہم بھئی پہ تار ہونا تین سال بعد تو کرونا تھا نا آج ہم نے ڈالر میں ہم نے اس سال کا بجٹ رکھا ہے پانچ آزار سات سو یہ جو بھائی کہتے ہیں امپورٹ امپورٹ اکسٹھ ارب ڈالر کی امپورٹ تھی اس پہ ڈیوٹی ملتی تھی آج یہ جو امپورٹ ہے پہلی رفعہ کم ہوا سر جب اپنی ڈیویلمنٹ بند کر دی تو کیا چیز امپورٹ کرنی ہے پاٹ سے جہاد آنے ہیں ٹینک آنے ہیں کنزیومر آئیٹم سی جو امپورٹ ہو رہی تھی سر وچ پڑکیں بن رہی تھی دیم بن رہے تھے موٹل میں بن رہے تھے میٹرز آ رہی تھی مجھے بتا دے کون سے دیم بن رہی تھی دیم ٹاپ شروع ہوئے مجھے بتا دیں تیس سال میں پیپلز پارٹی اور نون لگے ایک دیم رہا مجھے بتا دیں امپورٹ بل کیسے بڑھ جاتا تھا پر ان کا مصر کیا امپورٹ تھی یہ لگجیز امپورٹ کرتے تھے مصر ہم نے بیسیز ہم نے آکے چیزہ دار میکا وٹ میری کے کارخانے لگے میری کے کارخانے ایک چیز ہے نا بات تو سننے کہ یہ کرتے کیا تھے کنزیومر لگجیز آئیٹم امپورٹ کرتے تھے اس حکومت نے آکے ڈیویویشن کر کے وہ سارا کم کیا اور جتنی لگجیز تھی وہ کم کر کے ہم دس ارب ڈالر اس قوم کا ہم نے امپورٹ پر بچایا اور مسلم لیگ نون کے دور میں یہ ان سے پوچھیں کہ پانچ سال ایکسپورٹ کی گروت نیگٹیف رہی آج پہلی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ کم ہوئی تھے آپ کا ریمیٹنسیز پاکسان پیپل پارٹی کے دور سے بھی کم تھی ہمارے ہاں کم ہوئی ٹھیک بات ہے اب یہ انہوں نے کون سی بڑھ انہوں نے تیس پہ انتریس پرسنٹ ڈیویلیو کرنے کے بعد بھی ایک ارب ڈالر بھی تو نہیں بڑھایا ایک ارب کتنا ہوتا ہے اپنے ہوت speculative اپنے ہوتی پرسنٹ ایک بات بتا دیں اس سال ایپورٹ پخلے سال سے کتنی بڑی ہے اگر ایپورٹคน بڑھی ہے اس نے بڑھا دیا اپنے اپنے ہوتی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کھاتا ہے نا وہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہم نے دستک امپروومنٹ آئی ہے کہ بیس ارب ڈالر کے خسارے سے آج سرپلس میں ہے خالی امپورٹ نہیں ہوتا ایکسپورٹ امپورٹ اور ریمیٹنسز کا کٹا کمپائزن ہوتا ہے وہ ہمارا بہتر ہے پچھلے صاحب تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی خراب ہوگی پاکستان کے تین بڑے اشیوز ہیں اس وقت مہنگائی ہے غربت ہے بے روز کاری ہے جب تک ہم یہ تین مسئلے حل نہیں کریں گے پاکستان میں کوئی ترقی ترقی نہیں ہوگی ان کو تینوں کو آج سرمے کے لیے آپ کو گروش چاہیے تینوں رکھاؤنٹ بارہ کم چاہیے کیسے مہنگائی غربت اور بے روز کاری ہے صداکت عبادی صاحب کو فائنانس منصر بنائیں نہ مہتر ہو جائے نا یہ لے کے آتے پدھل ان کا شر بھی آسد عمر جیسے ہوگا جو لوگوں کے قریب ہو کوئی بھی الیکٹڈ آدمی ہو لوگوں کے قریب ہوتا ہے یہ سارے ان کو اور کو ملتے ہی نہیں ہے جو پیپل پارٹی کے تھے وہ یہ لے کے آگے یہ پی ٹی آئی والے اب یہ فیدہ اس کا کیا ہوگا آپ مجھے بتاؤ میں دوبارہ مجھے اس یوٹن سے پہلے جانا پڑے گا ایک کرون نوکریاں پچاس لگ گر کہاں گئے اجار دیئے انہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی انہیں کتنی کی پختنخواہ میں کی کتنے ہو گئے ان کی تئیس پرشنٹ بیرزگاری ہو چکی ہے ابھی بجائے بڑھنے کی مہنگائی آپ کے سامنے ہر چیز ایک نہیں ہے دس کلان اچھا کرونا پورے دنیا میں اچھا آپ یہ دیکھ لیں چودیس سب یہ دیکھ لیں چودیس سب یہ دیکھ لیں مجھے تو بولنا ہے میرے بھائی اب کورو بول رہا ہے اب مجھے ایک باہ بتایا یہ کرونا کرے یہ مسئبت بھی تو انہیں کی دور میں آئی ہے نا یہ بھی انہیں کی دور میں آئی ہے یہ نہیں 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 کیا زیادتی ہے میں نے سوال یہ کہ کیسے کم ہوگی کم یہ ہوگی جو انہوں نے دعوی کہتے ابھی جو انہوں نے کا لگزری ہم نے کم کیا اب کیا وہ ازرازمہ اس نے اس کی بدل دیئے کیا گورنر اس کی جواری کہا دی انہوں نے آپ نے چوئی صاحب خود بتایا نا جب پروڈکشن بڑھتی ہے گندم زیادہ ہوگی دیکھیں نا وہ ڈی ویلیو زیادہ کر دیا ڈالر کو بکر کراپ آرہی ہے گندم کی پیسے بلکل آرہی ہے دو پرسنٹ ٹوٹل بڑی ہے پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ گندم میں آپ کو بتاؤں اسے گندم آٹا سستا ہوگا پھر مارکٹ پر تو آئے نا ہونے چاہیے ڈالر بڑھتے رہے گے تو کیسے ہوگی باہر ایکسپورٹ ہو جائے گی نا باہر چلی جائے گی باہر دنیا میں قیمت بڑھتی انہوں نے ایکسپورٹ ایلاو کر دی چینی کو بھی ایکسپورٹ ایلاو کر دیں گے حل تو میں نے یہی کہا کہ پروڈکشن آپ کی بڑھے گی اور یہ ڈالر کے ریٹ کو آپ ٹھیک کریں گے یعنی ڈالر کا ریٹ کم کریں بلکل کم پروڈکشن بڑھائیں اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی بلکل اور آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ ہوگا اگر آپ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی آبادی سے ڈیمانڈ پڑے گی کیسے بے روزگاری کیسے غتم ہو سکتا بے روزگاری تو بے گئی نا انڈسٹی لیکن انڈسٹی جو یہ جاویز صاحب بڑا اچھا اپنے اصل سوال تو یہ کیا جو کرنا چاہیے بے روزگاری کیونکہ دیکھیں میں آپ کو اس بار یہ خود کہتے ہیں نو شہر یہ چھے فیضت بڑی انڈسٹی بڑی ہے بڑی انڈسٹی میں اتنا روزگار نہیں ہوتا اس چھوٹی انڈسٹی صرف دو فیضت بڑی ہے چھوٹی انڈسٹی وہ تو اسی اے سو گھر ہیں بڑی انڈسٹی والے چھوٹی میں آزاروں لاکھوں پارٹیز ہوتی ہیں اور وہ امپلائے کرتے ہیں تو ایس ایمیز کو جب آپ کردہ ہی نہیں دیتے چھوٹے کو ہمارے ملک میں ٹوٹل کردے کا صرف سات فیصد چھوٹے کو ملتا ہے ویسے انہوں نے نوجوانوں کو کردے دینا شروع کی جاویز صاحب ایک فکرہ ختم ہی میں کر رہا ہے یہ بول رہے ہیں ٹھیک بول رہے ہیں اچھا بول رہے ہیں ٹوٹل کردے کا نائنٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ بڑوں کو ملتا ہے صرف سیون پرسنٹ ایس ایمیز کو ملتا ہے میں آپ کو اگزیک فکر دے رہا ہوں سٹیٹ بینک کی فگر انڈیا میں پندرہ پرزنٹ چھوٹے کو ملتا ہے ٹوٹل کردے کا ہم کردہ ہمارے بینک دیتے ہی نہیں جو چھوٹے کرزیں دینے سے یہ ہوگا مہنگائی پوری اس وقت دنیا میں ہے ہم نے اپنے غریب کو بچانا ہے اس کے لیے اس غریب کو کیسے بچائیں گے جب دو کروڑ لوگ بیروزگار ہو جائیں گے ہمارا جو غریب آدمی ہے اس کا سروے کمپلیٹ ہو رہا ہے ہم ان کو مہنگائی کے کارڈز دیں گے ان کو سبسیڈیز دیں گے صرف غریبوں کو آپ کو اور مجھے اور شہر صاحب کو سبسیڈی نہیں چاہیئے اس سے پہلے بلینکٹ سبسیڈی تھی ہم ٹارگریٹ سبسیڈیز دیں گے اور جو سمال میڈیم انٹرپائزز ہیں ان کو قضا رہیں گے کامیاب جوان کے ذریعے اور جو انتہائی غریب ہے اس کا ہم احساس یہ جو بجڈ ہے یہ بجڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب پرور ہوگا کیا یہ ممکن ہے اٹھا سٹھ عرب روپے انہوں نے صرف ایم بی ایم این اے کو رشوہ دینے کے لیے رکھیں کورونا کے مد میں سے پانچ عرب رکھے یہ بتایا موقع ہوگیا خوصل آپ نے گسو خود سنی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے لیکن مہنگائی ہو بیروزگاری ہو غربہ تو یہ ختم کرنا گورمت کا کام ہوتا ہے گورمت ختم کرے گی تو ہوگا ورنہ نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہ کو ہر کسی مسئلہ سے محفوظ رکھے اللہ حافظ